یہ جو ٹریکٹر سے سپری ہوتی ہے بھوم کے ذریعے یہ ایک دن میں تقریباً پنتالیس سے پچاس اکڑ تک ایزی لی سپری اس سے ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب دوستوں کا کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا جی آج ہم اپنے جو علو کا کھیت ہے اس کو سپری کر رہے ہیں جی سبس تیلے کی سفید مکھی سونڈی بھی کہیں کہیں آئی ہوئی ہے اس کی اور جو جلساؤں ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم جو سپری اس کی کر رہے ہیں تو ہمارا آج کا جو سپری کا پلان ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم جو ہے فیلڈ میں چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارے آج کے سپری پلان میں جو ہے جی ایک تو بائی فین تھرین ہے جی سن کراپ کی یہ جو دوائی بنی پڑی ہے یہ والی جس میں ایک جے پیکٹ تین جے پیکٹ اور ایک جے بوتل یہ تین اکڑ کے لیے ہے یہ ساری دوائی یہ والی یہ ایک جو ٹینک ہے سپری والا وہ تین اکڑ کو لگتا ہے اور تین اکڑ میں ہم چھے سو ایمل یہ بائی فین تھرین ٹینڈر کا نام سے یہ جوز کر رہے ہیں جی ایک ٹینک میں یعنی دو سو ایمل پی اکڑ اس کے علاوہ ہم یہ گریٹر کے نام سے ہے اس میں دو زہر ہیں ایک ڈینوٹی فوران اور ایک ہے جی پیمنٹ روزین یہ دو زہر ہیں یہ ہم جو ہے اس میں یوز کر رہے ہیں یہ جو تین پیکٹ ہیں یہ ایک ٹینک میں یوز ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ایک کلو میٹل ایکسل جو ہے یہ ایک ٹینک میں یوز ہوگی یہ تین سو تیتیس گرام بنتی ہے ایک اکڑ کی یہ تین اکڑ کے ٹینک میں یوز ہوگی ویسے یہ پچیس کلو کی پیکنگ میں ہاتی ہے اور ہم آگے ایک ایک کلو کی اس کی پیکنگ بناتے ہیں ایک ٹینک کے لئے اچھا جی سپریہ کرنے کے لئے جو صحیح ٹائم ہے آج کل کے موسم میں کیونکہ رات کو تریل بہت زیادہ پڑی جاتی ہے تو جو پودے ہیں یالو کے وہ کافی گیلے ہوتے ہیں تو ابھی صبح کا دس بجے کا ٹائم ہے اور دھوپ نکل گئی ہے تھنڈی تھنڈی دھوپ تو جو تریل ہے وہ تقریباً خوشک ہو چکی ہے پودوں سے تو دس بجے کے قریب جو ہے وہ سپریہ شروع کی جاتی ہے ٹینک ہمارا سپریہ کے لئے تیار ہو گیا ہے جی اس میں ہم نے جو دوائی آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے بائی فین تھرین اور وہ تین پیکٹ اور میٹل ایکسل یہ ہم نے اس ٹینک میں ڈال دی ہے جی اچھا کل میں نے آپ سے ایما میکٹن کا دکھر کیا تھا وہ ایما میکٹن اس صورت میں ہوتی ہے اگر آپ کے سنڈی کھیت میں بہت زیادہ ہے تو پھر آپ بائی فین تھرین کے ساتھ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی ابھی فیلحال ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ آج اس کی جو سپریہ ہے یہ مکمل ہو جائے گی اور صبح کو جو ہیں ہم اس کی خاد کی دوسری اپلیکشن شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی سپریہ کا جو پہلا ٹینک ہے وہ اللہ کے حکم سے شروع کر دیا ہے جی بوم سے سپریہ کرنے کا جو سب سے بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے وہ فصل کو یہ ہوتا ہے کہ جو سپریہ ہے پیچھے جو فوق بنا رہی ہے یہ پودوں کے اوپر نیچے ہر طرف ان کو اچھی طرح سے کور کر دیتی ہے آج 36 دن کی جب فصل ہوگی ہے اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو سپریہ ہے وہ تھوڑا سا فصل کو بطر دے کے پھر کی جائے بطر دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آگے پانی اور خال لگتی ہے تو آلو کی جو بروتری ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے یہ جو ٹینک جو ہے واپس آگیا ہے جی یہ چھے اکڑ کی لمبائی ہے جی پورے کھیت کی تو یہ سپریہ والا ٹینک جب ادھر کو جاتا ہے اور ادھر سے یوٹرن لے کے واپس آتا ہے تو یہ تین اکڑ جو ہیں یہ کور ہو جاتے ہیں جی تین اکڑ جو ہیں وہ سپریہ والے کور ہو جاتے ہیں یہ جی جو ٹریکٹر سے سپریہ ہوتی ہے بوم کے ذریعے یہ ایک دن میں تقریباً پنتالی سے پچاس اکڑ تک ایزی لی سپریہ اس سے ہو جاتی ہے پنتالی سے پچاس اکڑ سپریہ جو ہے یہ ایک دن میں ٹریکٹر سے آسانی سے ہو جاتی ہے پنتالی سے پچاس آسان سے پچاس آسان کی سپریے کو ٹینک میں ڈالنے سے پہلے ہمیشہ کسی بالٹی میں یا کسی کین میں ڈال کے پہلے اس کو حل کر لینا چاہیے اس کے بعد اس کو جو سپریئر کا جو ٹینک ہوتا ہے اس میں ڈالنا چاہیے یہ جی اب اس میں منکو دیب میٹال ایکسل منکو دیب ڈال دی ہے اس طرح سے ساری جو دوائی ہوتی ہے اس کو مکس کر کے اس کے بعد اس کو ٹینک میں ڈال دینا چاہیے جی تو آج کا وی لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج ہم نے آپ کو اپنا جو سپریئر کا پلان ہے وہ جی بتایا ہے کہ ہم جو کون سی سپریئر ہیں وہ آج کھا رہے ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بائی فین تھرین ہے وہ ہم نے چھ سو ایمیل ایک ٹینک کے لیے جو کا تین نکڑ پر یوز ہوتا ہے وہ استعمال کی ہے اس کے علاوہ ایک کلو میٹال ایکسل منکو دیب یوز کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے گریٹر کا نام سے ایک پروڈکٹ ہے سن کراپ کی جس میں دو زہر ہیں فیمی ٹروزائن اور ڈینو ٹی فیوران یہ ہم نے تین پیکٹ ایک ٹینک میں یوز کیے ہیں تو سب لوگ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دباؤں میں یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ